سال دو ہزار تئیس میں میں نے تقریباً دو کروڑ اکاسی لاکھ ایک ہزار چیالیس روپے ٹوٹل ارننگ کی ہے یہ ارننگ میں نے ڈیفرنٹ انکم سٹیم سے کی ہے اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے ہم دیکھیں گے کہ کس انکم سٹیم سے میں نے کتنی ارننگ کی ہے اور آپ کس طرح اپنے لئے اتنی زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں تو فرسٹ میں آپ کو اپنے سکرین پہ لے کے جاتا ہوں اور یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو فرسٹ انکم سٹیم ہے میرا وہ ہے یوٹیوب اور یوٹیوب سے میں نے جو ٹوٹل ارننگ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں وہ ہے بہن میں ہزار چیسو بٹیس روپے میں نے یہاں سے ارن کی ہے سال دو ہزار تئیس میں یہاں پہ پھر آپ ویوز دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل واش آورز دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح کے یہاں پہ پھر آپ سسکرائبرز بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتا ہے کہ جس طرح ہم ویڈیوز اپلوڈ کرے تو کافی انکنسسٹنٹلی ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کی کافی اگریسیو ہم نہیں گئے یوٹیوب پہ کافی کم ویڈیوز اپلوڈ کی اگر آپ بھی یوٹیوب کا اپنے کیریئر پہ لے کے جانا چاہتے تو آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہوتا ہے ٹنڈنگ ٹاپکس وغیرہ پہ ویڈیوز بنانی ہوتی شورٹس بنانی ہوتی یوٹیوب ایٹسیلف ایسے کمپلیٹ فل ٹائم جوب ہے تو آپ نے اس کو فل ٹائم ہی کنسیڈر کرنا ہے اگر آپ ہماری طرح کبھی کبھار ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو آپ اپنے ایک لیونگ یہاں سے نہیں لے کے جائیں گے ابھی ہم اپنے سیکنڈ انکم سٹریم کے طرف بڑھتے ہیں میں بھی اس پہ پہلے ساری کافی ویڈیوز اپنے دیکھی ہوگی میں نے بھی اس پہ کچھ ویڈیوز بنائی ہے وہ ہے ہمارا المیزان انویسمنٹ فنڈ المیزان جو انویسمنٹ فنڈ ہے اس میں میں دیفرنٹ انکم سٹریم جو دیفرنٹ فنڈز ہوتے ہیں اس میں اپنے اماؤنٹ انویسٹ کرتا ہوں اور اس کے کورڈنگلی وہاں سے مجھے انویسمنٹ آتی ہے یہاں سے بھی آپ کو شو ہو رہا ہے یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں 22 ڈیسمبر کا آپ کا ڈیٹا شو ہو رہا ہے یہ اپڈیٹ نہیں ہوا اور دوسرا یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں فائیڈیٹی جو لکھا ہے فائننشل ایئر تو جو ٹیکسٹ کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو ہمارا فائننشل ایئر ہوتا ہے وہ جولائی کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے مطلب یہ فرسٹ آف جنوری سے نہیں سٹارٹ ہوتا ہے جولائی سے سٹارٹ ہو کے جون تک ہمارا فائننشل ایئر ہوتا ہے تو فائننشل ایئر کے اکورڈنگلی اتنی ارننگ ہے ہماری ویسے جو ٹوٹل میں نے اکاؤنٹ کی ہے وہ میں نے اس سال جو علمیزان انویسٹمنٹ فنڈ سے میں نے ارننگ کی ہے وہ تقریباً تین لاکھ پچاسی ہزار روپے میں نے اس سے ارننگ کیا ہے اور جو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ صرف آپ ارننگ کرتے ہیں اور یہاں پہ لوس نہیں ہوتے ہیں ان کے لئے یہ ہے یہاں پہ یہ دو گروتز جو فنڈز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا اس میں بیالیس ہزار میں لوس میں ہوں اور اس والے میں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں 36,000 میں لوس میں ہوں اور اس میں اتنی ارننگ کی ہے تو آپ جب بھی کسی بھی مزان انویسٹمنٹ فنڈ میں کوئی بھی فنڈ مینج کرے یا اس میں انویسٹمنٹ کرے تو اس سے پہلے اپنے ریسرچ کر لے اور اپنے آپ کی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے اس حصہ آپ سے دیکھ لے کہ آپ کا رسک اپٹائٹ کتنا ہے کتنا رسک لے سکتے اس کے بعد ہی اس میں آپ انویسٹمنٹ کیجئے گا کافی ہیلتی ہے مطلب اتنے زیادہ پیک پہ بھی نہیں جاتا لیکن اتنا لو بھی نہیں جاتا سیم MCFA مزان کیش فنڈ تو یہ دونوں کافی سٹیبل ہے آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے اور باقی پھر آپ اپنا رسک دے کے اس حصہ آپ سے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ترڈ اور لاسٹ جو ہمارا سب سے بڑا جو انکمز ٹیم ہے اس کی طرف اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپورک سے میں نے جو ارننگ کی ہے وہ اتنی ہے یہاں پہ آپ کے لئے میں دوبارہ سکرین ریفرش کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو شو ہو جائے کہ یہ ایچ این آوری تنگ یہاں پہ براہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے پھر دیکھ سکتے ہیں اپورک پہ ٹویلو منس کی جو میری ارننگ ہے یہاں پہ ٹویٹی فور دسمبر کو جس کو پتا ہوگا جو جیس ایس ٹو ویکس کے بعد ہی اپڈیٹ ہوتا ہے آپ کا جیس ایس ٹویٹی فور دسمبر کو یہ اپڈیٹ ہوا تھا اور جو آج ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ٹویٹی سکس دسمبر کو ریکارڈ کر رہے تو ایک لاکھ دو ہزار تین سو پانچ ڈالر ہم نے یہاں سے ارن کی یہ اتنی ساری سٹیٹس وغیرہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو باقی ارننگ ہے ایچ این ایور تنگ آپ کو یہاں پہ بھی شو ہو جائے گی لیکن جو اس کو ہم نے کنورٹ کیا ہے وہ ٹو سیونٹی ڈالر میں میں نے اس کو ملٹیپلائی کیا ہے اور وہ جو ایماؤنٹ ہمارے پاس بنتی ہے وہ ہے دو لاکھ چیترہ ہزار بائیس ہزار پانچ سو چودہ روپے جو ایگزیکٹ ہی ہے ان کو ہم ٹو سیونٹی سے ملٹیپلائی کر کے کنورٹ کرتے ہیں تو یہ ہماری ارننگ جو ہے ٹوٹل وہ اب پرک سے اتنی بنتی ہے جو ٹوٹل اب ان تین انکمز ٹیمز کو اگر جمع کر لے تو وہ دو لاکھ اکاسی ہزار ایک سو چیالیس روپے بنتے ہیں اس پہ جو میرے ڈیفرنٹ انکمز ٹیم ہے جس طرح ایفلیٹ سے جو میرے ارننگ آتی ہے کچھ ڈارک کلائنٹ سے تو وہ ابھی میں نے انکلوڈ نہیں کیے کیونکہ وہ ڈارک میرے ابھی ایکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے میں نے جسٹ وہ والے پیسے اس میں ایڈ کیے ہوئے جو اپنی انکمز ٹیم میں صرف اور صرف وہ والی امام جو مجھے میرے ایکاؤنٹ میں ریسیو ہوئے اور اس میں یہ ہے کہ اپور کپیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افلکشویٹ ہوتا رہتے ہیں اپور کپنی کٹنگ ہے جو باقی فریلانسر کو میں دیتا ہوں تو وہ ایک چوالی امانٹ میں بھی جو ریسیو ہی ہو وہ کم ہو کیونکہ ڈالر ریڈ بھی کافی کم ہمیں مل جاتا ہے کبھی ایک وار لیکن جو ایوریج میں نے لگایا ہے وہ 270 ڈالر کا لگا ہے تو جو ٹوٹل میری ارننگ ہے 2023 کی وہ اتنی ہے آپ بھی اس سے بھی زیادہ ارن کر سکیں میں کافی زیادہ فریلانسر کو جانتا ہوں جو اس سے زیادہ بھی ارن کرتے ہیں ان کو ملینز آف ڈالر میں بھی ارننگ کرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی شورٹ کٹ کی طرف نہیں جانا لوگوں کی باتیں نہیں سننیے کیا پرات میں اتنے کمائے اتنے کمائے آپ کو محنت کرنی ہوگی کسی بھی فارم میں کسی بھی صورت میں کسی بھی سکلز کی صورت میں آپ کو محنت کرنی ہوگی اس کے بعد جا کے کہیں آپ کی جو انکم ہوتی ہے وہ سٹیبل ہوتی ہے اور اس طرح کے ڈیفرنٹ انکم سٹیم آپ نے یہ بناتے ہو اور آپ کی ارننگ اس سے 5x 10x ہوتی جاتی ہے امید کرتا ہوں آپ کے لئے بھی ایک انسپینیشنل ویڈیوز ہوگی کہ آپ کس طرح ڈیفرنٹ انکم سٹیم سے کتنی ارننگ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ایک لائف لونگ کے لئے لے کے جا سکتے ہیں آپ کو بھی اپورک سے ریلیٹڈ جنرل فری لانسنگ سے ریلیٹڈ کسی طرح کوئی کوئی کوئیشن ہے ڈیاریک کمنٹ سکشن بھی بھی ہو سکتے ہیں فیس بک اور لنکڈن بھی بھی کنک ہو سکتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا ملتے ایک اور وڈیا میں اللہ حافظ